سو دوستو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس مہینے کی میرے اپروڈ گوگل ایڈسنس کی ارننگ جو کہ میں نے اپنے بلاغ کے تھو کمائی ہے ایک سو سات ڈالر ہے اور پچھلے مہینے کی اکیس سپتمبر تک کی ارننگ تھی ایک سو ستتر ڈالر جو کہ گوگل اپروڈ ایڈسنس کے تھو میں نے اپنے بلاغ کے ذریعے کمائی ہے اور آج ڈیٹا جیسے کہ پندرہ اکتوبر دوزار تائیس آج کے دن یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے سو فرنز اگر آپ بھی اپنا گوگل ایڈسنس اپروڈ کروانا چاہتے ہیں اپنے بلاغ سائٹ کے اوپر جو کہ ابھی تک بھی آپ کوشش کر کر کے اپروڈ نہیں کروا سکے تو میں اپنا پرسنل ایکسپرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اپنی گوگل کی ویب سیٹ کے اوپر گوگل ایڈسنس کیسے اپروڈ کروایا سارا طریقہ کر بتانے جا رہا ہوں اس شورٹ سی ویڈیو میں جی ہاں دوستو جب بھی کوئی بندہ ایک بلاغ ویب سیٹ رن کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا موٹیف یہ ہی ہوتا ہے کہ گوگل ایڈسنس کی اپروڈ ملے کیونکہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ گوگل ایڈسنس پیمنٹ کے معاملے میں بہت ہی ٹراسپے رینٹ ہے یعنی کہ جب 21 ڈیٹ آتی ہے ہر میرے کی آپ کا تھریشورٹ ہنڈر ڈالر کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کے ایک آنڈ میں بغیر کچھ پوشے ڈائریکٹلی پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے اور آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشن ہی نہیں ہوتی اس لیے جب بھی آپ بلاغ ویب سیٹ بناتے ہیں تو فرسٹ آپ کی پریفرنس ہمیشہ یہ ہی ہوتی ہے کہ گوگل ایڈسنس اپروڈ ملے جیسے کہ میرے بہت زیادہ ویورس بلاغنگ کر رہے ہیں اور ان کو ایڈسنس کا اپروڈ نہیں مل رہا وہ بار بار مجھے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر گوگل کے اوپر ایڈسنس کا اپروڈ کیسے ملے گا دیکھیں سیمپل سے رول سے بات سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دس پوائنٹس بتاؤں گا ایمپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ آپ نے اپنے ویب سیٹ اپنے بلاغ ویب سیٹ کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے ہیں اور آپ کو ان سٹینڈ اپروڈ مل جائے گا گوگل ایڈسنس کا ٹھیک ہے لیکن اسے پہ پہلے بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کو کوئی کمپنی پی کرتی ہے ڈالرز میں ڈالرز میں نہ پی کرے پاکستان روپیز میں ہی پی کرے تو ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو آپ نے فالو کرناتے ہیں اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا دیکھیں اس دنیا میں صرف آپ کے پیرینٹس ہی ہوں گی یا آپ کا ہزبینڈ ہوگا جو کہ بغیر کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے آپ کو پیسے دے گا اس کے علاوہ کسی اور میٹیریل کنٹریکٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ضرور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کرنا ہوگا اس لیے گوگل جیسے بڑا پلیٹ فارم جو ہے اس سے اگر آپ پیسے کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ضرور فالو کرنا پڑے گا اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کونسی ہیں وہ ہی میں آپ کو بتانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو دس ایسے پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں گوگل ایسنس اپرویول کے جو کہ میں نے اپنے بلوگ کے اوپر ایمپلیمنٹ کیے اور فرس اٹیمپ میں مجھے گوگل ایسنس کا اپرویول مل گیا اینڈ ہیئر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح گوگل ایسنس کی اپرویول دینی ہے لیکن اس سے بھی بہلے بتاتا ہوں کہ میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نائیٹیز میٹور یوٹیوب چینل جس کے اوپر آپ کو ریگولر آل اندر نہیں گا ڈیٹر سکلز کا ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں میک شور کر لیں کہ اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کیجئے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور یہ ویڈیو آنے والی بہت ہی ویلیویبل بکوز اس کے بعد آپ کو ضرور گوگل ایسنس کا اپرویول ملے گا تو اس کو ٹائر سے کر کے اپنے لائک ضرور دینا ہے تو چلیے شروع کریں سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں گوگل ایسنس کی اپرویول لینے کے لیے وہ ہے ڈومین اینڈ بلاغ ایج اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہیں کہ آج ایک ڈومین پرچیس کی اس کے اوپر ایک بلاغ رائٹ کی ہے اور انسٹینٹ آرٹیکل ڈالنا سٹارٹ کر دیئے دس آرٹیکل بیس آرٹیکل کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کا چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے آپ ون کلک کے اوپر آرٹیکلز رکھوا سکتی ہیں اور فوری طور پر ڈالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ویڈن ٹو تھری ڈیز اپنے گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائے کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا آپ کی ڈومین ایج اور آپ کے بلاغ کی ایج اٹ لیس ون منت ہے نباب ہونی چاہیے یعنی کہ کم از کم ایک مہین نہیں ہے اس سے اوپر ہونی چاہیے تھائیڈنگ ڈیز کا آپ ٹائم بیریٹ رکھ لیجئے آپ ڈیلی بیسیس پہ اپنا کونٹینڈ ڈالیں آپ نے اس کے بعد ہی اپنے گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائے کرنا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بلاغ کے ذریعہ ارننگ ہوتی ہے کوکلی بلاغ انہا گئے ارننگ کے لیے دور پڑھتے ہیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ کو گوگل ایڈسنس کی اپروول نہیں ملتی آپ نے اس لیے اس ٹائم پیڈیوڈ کو نوڈ کرنا ہے دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس ٹائم پیڈیوڈ کو گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو گوگل کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ شار ڈم پروجیکٹ کے لیے نہیں آئے آپ لانگ ڈم کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو وہ گوگل ایڈسنس کی اپروول دیتا ہے سو آپ نے یہ پہلا پوائنٹ نوڈ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہوگی جی اب ہم چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف دوسرا پوائنٹ ہے کوپی رائٹیڈ کانٹینٹ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیو بلاغر ہوتے ہیں وہ کہ کرتے ہیں انہیں اگر کانٹینٹ نہیں ملتا تو وہ دوسری ویب سیٹس کے اوپر جاتے ہیں جو آرٹیکل آرہی رینگڈ ہوتے ہیں ان کو کوپی کرتے ہیں کوپی کر کے اپنی ویب سیٹ کے اوپر ایز ایٹیز لگا لیتے ہیں یہ کوپی رائٹیڈ کانٹینٹ میں آتا ہے اور گوگل اس کو بالکل پسند نہیں کرتا جب آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کو کبھی بھی گوگل ایڈسنس کا اپروول نہیں ملے گا اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کرنا اپنا خود کا کانٹینٹ لکھنا ہے اگر آپ خود کانٹینٹ نہیں لکھ سکتے تو چاہے جی پیٹی سے آپ لکھوا سکتے ہیں اور چاہے جی پیٹی سے بھی لکھوانے کا ایک طریقہ گار ہوتا ہے آپ نے ایز ایٹیز اس کے اوپر اپنے بلاغ کے اوپر پبلشنے ہی کر دینا ہے اس کو بھی آپ نے موڈیفائی کرنا ہوتا ہے کیسے موڈیفائی کرنا ہے اس کے اوپر بھی میں نے پروپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک اندر ڈسکرپشن اس کو دیکھ لیجیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کسرا کوپی رائٹڈ فری آرٹکر لکھ کے اپنی بلاغ ویب سائٹ کے اوپر لگانا ہے اور اگر آپ اس پوائنٹ کو مدر نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے تو آپ کو گوگل ایڈسنس کا اپروول ضرور ملے گا یہ دو پوائنٹ ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف اور تیسرا پوائنٹ ہے نش فوکس جیہاں فرنس اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک بلاغ ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ نے ایک سپیسیفک نش کے اندر رہتے ہوئے اپنا کونٹینٹ لکھنا ہوتا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رینڈم لی کوئی بھی دل میں آتا ہے کونٹینٹ لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس سے کیا ہوتا ہے کہ گوگل والوں کی لگتا ہے کہ یہ بندہ سیریس نہیں ہے کوئی بھی رینڈم لی کونٹینٹ اٹھا کر اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگا رہا ہے بلاغ ویب سائٹ کے اوپر لگا رہا ہے آپ نے ایک سپیسیفک نش کے اندر رہتے ہوئے کونٹینٹ لکھنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نش آثورٹی بڑھ جاتی ہے اور جو بھی بندہ اس سپیسیفک نش کے ریلیٹیڈ کونٹینٹ ڈونڈ رہا ہو گوگل والے آپ کو پریفرنس دیتی ہوں ٹاپ پیجز بھی لے کے آتے ہیں اور گوگل اکونٹین لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں اس لیے آپ نے نش فوکس ہونا ہے ایک نش کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ آپ کو انسٹینٹ اپروول مل سکے گوگل ایرسنس کا یہ تھا ہمارا تیسرا پوائنٹ تیسرے پوائنٹ کے بعد آ جاتا ہے چوتھا پوائنٹ جو کیا ہوتا ہے لیگل ریقوائرمنٹ لیگل پیجز لیگل پیجز کیا ہوتا ہے جب آپ ایک اپنا بلاغ ویب سیٹ بناتے ہو تو اس کے اوپر آپ نے ایک ایمپورٹنٹ پیجز ضرور لگانا ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے پرائیویسی پولیسی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو بھی ویزٹرز آپ کے بلاغ ویب سیٹ کے اوپر آ رہے ہیں ان کی انفرمیشن سکیور ہے کون سی کوکیز آپ یوز کر رہے ہیں کون سی انفرمیشن آپ کلیکٹ کر رہے ہیں اپنے ویزٹرز کی آپ نے یہ پیج ضرور ڈال رہا ہے اپنی ویب سیٹ کے اوپر اگر آپ گوگل ایڈسنس کی اپروول چاہتے ہیں یہ پیج کیسے بنا کے اپنی ویب سیٹ کے اندر اپنی ورڈ پریس کی ویب سیٹ کے اندر ڈالنا ہے لنک اندر ڈسکرپشن آپ کو وہ مل جائے گا آپ نے وہ ضرور دیکھ لینا ہے اگر آپ کا یہ پیج آپ کے ویب سیٹ کے اوپر نہیں ہوگا تو آپ کو گوگل ایڈسنس کا اپروول نہیں ملے گا ٹھیک ہوگر یہ تھی چوتھی ریکوائرمنٹ اب ہم باغ کرتے ہیں اپنے پانچ وی ریکوائرمنٹ کی جو کہ ہے ایمپورٹنٹ پیج دیکھیں لیگل پیجز کو سائٹ پی کر لیجئے جو کہ چوتھی ریکوائرمنٹ تھی پانچ وی ریکوائرمنٹ میں ہمارے ایمپورٹنٹ پیجز آ جاتے ہیں جس میں آتا ہے کونٹیکٹ اس کا پیج اور ایک آتا ہے اباؤٹ اس کا پیج اباؤٹ اس کا پیج اور کونٹیکٹ اس کا پیج بھی بہت ہی ضروری ہے آپ کی بلاغ ویب سائٹ پر ہونا اباؤٹ اس پیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلاغ کس بارے میں ہے دیکھیں کونٹینٹ آرہی آپ کے بارے میں بتائی رہا ہوتا ہے لیکن اباؤٹ اس کا پیج ایک ایمپورٹنٹ پیج میں آتا ہے اور یہ پالیسی ہے گوگل ایشنس والوں کے کہ یہ آپ کا پیج ضرور ہونا چاہیے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اب آپ نے یہ پیج کیسے بنانا ہے اس کی ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں ملے جائے گی اور سب سے ایمپورٹنٹ آپ نے کونٹیکٹ اس کا پیج بھی اپنے بلاغ کے اندر ضرور ایڈ کرنا ہے میں بھی آپ کے بلاغ کے اوپر ریڈ کرتے ہوئے کچھ انفرمیشن مسنگ ہو اور آپ کا ویزیٹر آپ سے کچھ ایڈیشنل انفرمیشن مانگنا چاہے تو کونٹیکٹ اس کے تھرہ کونٹیکٹ اس کا جو فارم ہوتا ہے اس کے تھرہو انفرمیشن کو فیل کر کے آپ سے کونٹیکٹ کر سکے یہ پیج بھی ایمپورٹنٹ پیج ہوتا ہے آپ کی بلاغ ویب سیٹ کے اوپر ضرور ہونا چاہیے یہ بھی گوگل ایڈسنس کی اپرووہ لینے کے لیے ایمپورٹنٹ ہے ان کی پالیسی میں انکلوڈیڈ ہے ٹھیک ہوگا جی یہ تھی پانچ ریکوائرمنٹ اب ہم بات کرتے ہیں اپنی چھٹی ریکوائرمنٹ کی اور چھٹی ریکوائرمنٹ ہے یہاں پر فاسٹ ٹیم اینڈ ہوسٹنگ یہاں پر یہ دیکھیں یہ دونے چیزیں ہی بوٹڈ ہیں ہوسٹنگ اور آپ کی فاسٹ ٹیم ہونا چاہیے دیکھیں اس کی مثال کچھ اس طرح لے لیجی کہ گوگل والے آپ کی ویب سیٹ کو رین کر دیتے ہیں فرس پیج کے اوپر فرس لنک آپ کی ویب سیٹ کو ہوتا ہے اور کوئی بندہ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر آتا ہے کلک کرتا ہے کسی انفرمیشن کو سرچ کرنے کے لیے اور آپ کا پیج لوڈ ہوتا رہتا ہے لوڈ ہوتا رہتا ہے اور انفرمیشن دوننے میں تین چار پانچ دس سیکنڈ لگ جاتے ہیں اور انفرمیشن اس کے بعد اس کے سامنے آتی ہے تو گوگل والوں کو کیسا لگے گا بالکل اچھا نہیں لگے گا اس لیے آپ کا جو ویب سیٹ کا ٹیم ہے فاسٹ ہونا چاہیے فاسٹ ان فیوریس کی اگزیمپل لے لیجیے اور تھیم فاسٹ بھی تب ہی کام کرے گا جب آپ کی ہوسٹنگ فاسٹ ہوگی جہاں پر آپ نے اپنی ویب سیٹ ہوسٹ کروائی ہوگی اس لیے دونوں چیز کا فاسٹ ہونا ضروری ہے تھیم فاسٹ ہونے کے لیے افٹیم آپ کو سجسٹ کر دیتا ہوں کہ جنریٹ فریس کا فری تھیم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر دوسرے نمبر پر آپ آسٹرہ کا فری تھیم یوز کر سکتے ہیں جو کہ کوئیک انڈ ریسپونسیو ہوتے ہیں فاسٹ ہوسٹنگ ہوگی تب بھی آپ کا موبائل رسپوسٹیو کام کرے گا اور فاسٹ ہوسٹنگ کے لیے میں نے ہمیشہ رکمند کیا ہے ہوسٹنگر والوں کو ان کی ہوسٹنگ بہت ہی فاسٹ ہے اور ایکنومیکل بھی ہے یعنی کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے جیز گیز اسی پیسے کے تھوئے ایزلی اس ہوسٹنگ کو بائے کر سکتے ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ وان ویر کا پلان بھی لے سکتے ہیں ڈسکونڈ کیسے ملے گا اس کے لیے آپ کو یہاں پر یہ جو لنک نظر آ رہا ہے www.hostinger.pk-90smetory یہ میرا افیلیٹ لنک ہے اگر آپ اس لنک کے تھو جائیں گے اور کپون کو 90s metory use کریں گے تو آپ کو 10% فلیٹ ڈسکونڈ ملے گا اور جب آپ میرے لنک کے تھو ہوسٹنگ بائے کریں گے تو آپ کو فاسٹ پریمیم تھیم ہے نیوز پیپر ٹویل تھیم فری می ملے گا بس ہوسٹنگ بائے کرنے کے بعد مجھے اس کے انوائس ایمیل کر دیجئے بلال.حمد131.gmail.com کے اوپر اور یہ والا تھیم فری می لے لیجئے ٹھیک ہوگا یہ تھی ہماری چھٹی ریکوائرمنٹ فاسٹ تھیم اینڈ ہوسٹنگ جو کہ آپ کو گوگل ایڈسنس کی اپرویول کے لیے چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں اپنی ساتھوی ریکوائرمنٹ کی جو کہ ایڈسنس کی اپرویول کے لیے چاہیے وہ ہے موبائل رسپونسیف تھیم موبائل رسپونسیف تھیم یہ جو میں نے آپ کو تھیم بتایا ہے نا نیوز پیپر ٹویل تھیم یہ پروپرلی موبائل رسپونسیف تھیم ہے اب ابھی جائیں نائنٹی سمیٹو ڈارڈ نیٹ کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا کوئکلی اپنی موبائل کے اوپر اوپن ہو رہا ہے دیکھیں ریزن کیا ہے کہ آپ کا موبائل رسپونسیف تھیم ہونا چاہیے اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگ آج کل لیپ ٹوپ کی بجائے زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں اور ہر بندہ آپ کی ویب سیٹ کو تقریباً میں آپ نے بلاغ ویب سیٹ کے انیلیٹس دیکھیں بتا سکتا ہوں کہ ایٹی پرسن لوگ موبائل سے آپ کی ویب سیٹ کو ویزٹ کرتی ہیں سو آپ کا موبائل رسپونسیف تھیم بھی ہونا چاہیے موبائل فرینڈلی بھی ہونا چاہیے تاکہ ایزلی کوکلی آپ کے موبائل کے پر یہ لوڈ ہو سکے اور ویزڈرز کو کسی بھی قسم کی پریشہ نہیں نہ ہو اس لیے آپ نے یہ والی ریکوائرمنٹ کو بھی فلفل کرنا ہے اور یہ والی ریکوائرمنٹ آپ کے جو پیشلی ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر آپ فلفل کریں گے تو سیم ریکوائرمنٹ آپ کی فلفل یہاں پر بھی ہو جائے گی جس پونسیف تھیم کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ساتھ لی ریکوائرمنٹ کی جو کہ ایزلس کے اپروول کے لیے آپ کو چاہیے وہ ہے ایزلس سیڈیفکیٹ جی ہاں فرینڈ اس کا کیا مطلب ہے جب آپ کوئی بھی ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں انہوں سائٹ پہ جو آپ کو ویب ایڈرس باہر نظر آ رہی ہے تو یہ نا ساتھ پہ چھوڑا ست تالہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایک لوگ نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ ایزلس سیڈیفکیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے کہ آپ کے ویڈرس کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ سکیور ہے ویزر کرنے کے لیے ان کی کوئی بھی انفرمیشن وہاں سے لیک نہیں ہوگی اس لئے گوگل کے ایزلس کے اپروول کے لیے یہ والے ریکوائرمنٹ بھی فولفیل کرنا مینڈیٹ رہی ہے گوگل والوں کی طرح یہ بتایا بھی گیا ہوئے کہ جو بھی ویزر آپ کی ویب سیٹ کے اوپر ویزر کرے اس لئے سکیور فیل ہونا چاہے کہ اس کی کسی بھی طرح کی انفرمیشن لیک نہیں ہوگی سو آپ نے یہ والے ریکوائرمنٹ بھی فولفیل کرنی ہے اور یہ والے ریکوائرمنٹ کیسے آپ فولفیل کریں گے جب آپ کے پاس ہوسٹنگر والوں کی ہوسٹنگ ہوگی بیکاوز وہ ایزلس سیڈیفکیٹ لائف ٹائم کے لیے فری دیتے ہیں جب آپ ان کی ہوسٹنگ بائے کرتے ہیں ہوسٹنگ کیسے بائے کرنی ہے ان لنکھ انڈا ڈسکرپشن آپ وہ دیکھ لیجئے گا آپ کو پروپرلی پتا چلے گا ٹھیک ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنی ناوی ریکوائرمنٹ کے اوپر جو کہ ایسنس کی اپرویول کے لیے ضرور ہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو گوگل کانسول کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اپنا سائٹ میپ سمیٹ کروانا ہے اوپر والی آٹھے ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے تو آپ نے یہ والی ریکوائرمنٹ بھی فولفیل کرنا ہوتی ہے کہ اپنی ویب سائٹ کو آپ نے لے کے آنا ہوتا ہے گوگل کانسول کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے اور اپنا سائٹ میپ بھی سمیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ گوگل والا کا ریبورٹ جب آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئے آپ کی ویب سائٹ کو کرو کرے اور ساری انفرمیشن لے کے آئے اور آپ کی ویب سائٹ کو انڈیکس کرے گوگل کے اندر یہ امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ گوگل ایڈسنس کی اپرویول چاہتے ہیں اب اپنی ویب سائٹ کو گوگل کانسول میں کیسے ایڈ کرنا ہے میں نے آر ایڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک انڈر ڈسکرپشن وہ دیکھ لی جئے گا آپ کے صرف پانس سے دس منٹ لگیں گے آپ کی ویب سائٹ گوگل کانسول کے ادر ایڈ ہو جائے گی اور آپ اپنا سائٹ میں بھی ایڈ کر سکیں اب ہم بات کرنے ہیں دسویں ریکوائرمنٹ کے بارے میں جو کہ گوگل ایڈسنس کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ ہے ویب سائٹ کی ٹریفک جیہاں فرنڈز آپ لوگوں کی آرگینک ٹریفک اٹھلیس مینیمم فیفٹی ہونی چاہیے گوگل ایڈسنس کے اپروول دینے کے لیے جب آپ اوپر والی نو ریکوائرمنٹ پوری کریں گے آرگینک ٹریفی آپ کو ضرور ملے گی ہی ملے گی کسی سپیسیفک نش میں رہتے ہوئے کوالیٹی کونٹینڈ لکھے ریسپونسیف تھیم والی ویب سائٹ کے اوپر فاسٹ ہوسنگ والی ویب سائٹ کے اوپر اچھی طریقے سے آپ نے اس کو گوگل میں انڈیکس کروانا ہے گوگل کنسول میں ایڈ کرتے ہوئے تو آپ کو ضرور ٹریفک ملے گی جب آپ کو ٹریفک ملنا سٹارٹ ہو جائے آپ دیکھیں کہ 30 days and above ہو چکے ہیں آپ نے گوگل ایڈسنس کے لیے پروپر طریقے سے اپلائے کر دینا ہے آپ کو انسٹینٹ اپروول ملے گی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہاں فرنس یہ ماتھیمیٹیکل رول ہے 1 پلس 1 2 ہی ہے 1 پلس 1 یا 22 نہیں ہے اس لیے آپ نے ان سارے رولز کو دس میں نے آپ کو بتائیں آپ نے ضرور فالو کرنا ہے آپ کو ضرور اپروول ملے گی یہ سارے ریکوئرمنٹ میں نے آرہیڈی بتا دیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود آپ نے کس طرح گوگل ایڈسنس کے اوپر جانا ہے وہاں سے کوڈ کیسے لینا اپنی ویب سیٹ کے اندر کیسے ڈالنا اور کیسے آپ نے گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائے کرنا ہے اگر آپ وہ بھی چاہتے ہیں ٹوٹوریل تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں پراپرلی ٹوٹوریل بھی کر دوں گا کہ آپ لوگوں کو وہ بھی پریشانی دوں سو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو سو جاتے جاتے لائک شیئر اور سبسکرائب نائنٹیز میٹور سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں